بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حانت منزے یوٹیوب چینل میں حشامدی جو پاکستان کے شہری ہیں ناؤں کو ایران میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے تین یہاں پر زہمی میں ہوئے ہیں اب یہاں پر اصل کہانی کیا ہے ان کو یہاں پر کس نے بے دردی سے شہید کیا ہے اور ایران اس میں کیسے شامل ہے اس بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا دیکھیں سب سے پہلے ایران نے پاکستان میں حملہ کیا تھا معصوم بچے یہاں پر شہید بھی ہوئے تھے زہمی میں ہوئ تھے پھر پاکستان نے ایران کو تگڑا جواب دیا تھا ایران نے جو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے بیل ایف کے دہہت کر دیں بلوچ لیبریشن آرمی بیل ای کے دہہت کر دیں ایران میں گھس کر پاکستان نے ان کو ختم کیا ہے ایران نے خود اس چیز کو یہاں پر تسلیم بھی کیا ہے اور یہاں پر یہ میسج تھا انڈیا کے لیے ایران کے لیے اس پورے خطے کے مالک کے لیے پوری دنیا کے لیے پاکستان کبھی بھی اپنی سلامتی ہے خود مختاری ہے اس پر پیچھے ہٹنے والا ہے نہیں اب جو ایران ہے پاکستان سے اس کا تو بدلہ لینے ہی سکتا کیوں کہ ایران یہاں پر پاکستان کیا کہ کمزور ملک ہے پھر یہاں پر جو بلوچ دہتگرد ہیں انہوں نے پاکستان سے بدلہ بھی لینا تھا اور یہاں پر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایران میں جو مزدور پاکستانی کام کر رہے تھے نو کو یہاں پر بے دردی سے شہید کر دیا ہے اور تین بھی یہاں پر بہت زیادہ شدید زہمی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو بلوچ دہتگرد انظیمیں ہیں انہوں نے یہاں پر ایسا کیا ہے اب جو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے بیل ایف کے بلوچ لیبریشن آرمی کے بیل اے کے دہتگرد ہیں زیادہ تر چانس بنتا ہے بیل ایف نے یہاں پر یہ حرکت کی ہوگی ابھی تک تو انہوں نے اس بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کی لیکن اگر یہاں پر یہ اس کی ذمہ داری قبول بھی کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بہانہ بنائیں گے جی جاسوس تھے اور یہاں پر یہ بلوچ نہیں ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ان کا تلق ہے بڑی پلاننگ کر کے یہاں پر ان کو شہید کیا گیا ہے پاکستان نے شدید مضمت کی ہے ایران کو یہاں پر یہ کہا ہے جو بھی یہاں پر اس میں شامل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ان کو سزا دی جائے اور ایران کے ساتھ پاکستان کی اس بارے میں باتچیت بھی جاری ہے اور ایرانی حکومت بھی زیادہ چانس بنتیس میں شامل ہوگی کیونکہ یہاں پر بھی پاکستانی فوج کا مقابلہ کر نہیں سکتے اور پیٹ پیچھے یہاں پر یہ وار کرتے ہیں آپ کو ایک فوٹیج نظر آ رہی ہے تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے اس فوٹیج کو جاری کیا ہے افغانستان میں افغان طالبان کی جو حکومت ہیں پاکستان پر ان کو تربیت دے رہے ہیں اور یہاں پر یہ پاکستانی طالبان ہیں جن کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے اور جو افغانستان کے بارے میں پاکستان کی ریاست کی پالیسیاں ہیں یہاں پر یہ آہستہ آہستہ تبدیل تو ہو رہی ہیں لیکن ان میں پاکستان کی ریاست کو تیزی کرنی پڑے گی جو پاکستانی فورسز کا ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کا انٹیلیجنس جو ان کا ونگ ہے سندھ میں انہوں نے نہایت اہم اپریشن کر کے اور جو ہتھیار لے جانے والا یہاں پر دہشت گرد ہے کراچی میں پاکستانی فورسز نے اس کو دبوچ لیا ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا تھا افغانستان سے جو ہتھیار ہیں یہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختنہوں میں لائے جا رہے تھے یہاں سے انہوں کو سندھ میں کراچی میں لائے جا رہا تھا دہشت گردی کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ہتھیاروں کا سپلایا رہا ہے پاکستانی فورسز نے اس کو دبوچ لیا ہے اور یہ پاکستانی فورسز کی بہت بڑی کمیابی ہے اب جو پاکستان میں سیاسی پارٹی ہے پی ایم ایل این یہاں پر جو ان کا لیڈر ہے خاران میں اس کی اوپر حملہ ہوا ہے جو کورنر ان کی میٹنگ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آئی ایڈی حملے سے اچھی یہ خبر ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا بلوچستان میں اور جو بلوچ لبریشن آرمی کے بیلے کے دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں پر اس ناکام حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے پاکستان میں الیکشن ہونے والے آنے والے چند دنوں میں اس وجہ سے یہاں پر جو ب پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی اور جو پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پختن ہوا کا یہاں پر بھی پاکستان کا صوبہ ہے سند کا اس کے علاقہ ہے جام شورو کا یہاں پر جو سندو دیش کی دہشت گرد تنظیم ہے انڈیا یہاں پر سب کو سپورٹ کرتا ہے ان کا نہایت اہم دہشت گرد ہے پاکستان کے دارے سی ٹیڈی نے یہاں پر اس کو دبوچ لیا ہے اور یہاں پر اس کے پاس اتھیار بھی موجود تھے پاکستان کے علاقہ ہے گلگت بلتستان کا یہاں پر ہمارے ج لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بھی یہاں پر معاملات موجود ہیں اس وجہ سے پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کی باتچیت جاری ہے پر امن طریقے سے یہاں پر یہ احتجاج کر رہے ہیں اپنے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے پاکستانی فورسز کا ادارہ ہے سی ٹی ڈی کا انہوں نے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا ہے نہایت اہم آپریشن کیا ہے پاکستان کا صوبہ ہے خیبر پر ختم کر دیا ہے ان کے پاس کافی زیادہ اتحار بھی موجود تھے جو پاکستانی فورسز کا ادارہ سی ٹی ڈی کا انہوں نے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کافی زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے ہیں یہاں پر یاران دہشت گردوں کے انہوں نے دبوچ لیا ہے ان میں پاکستانی طالبان کے ٹی ٹی پی کے تحریکے طالبان پاکستان کے نہایت اہم دہشت گرد بھی شامل ہیں ان کے پاس خود کا جیکٹے موجود تھیں آئی ای ڈی بومز موجود تھے بہت کچھ موجود تھا اور یہاں پر ان میں پاکستانی طالبان کا ٹی ٹی پی کا تحریک ہے طالبان پاکستان کا نہایت اہم کمانڈر شامل ہے جس کو پاکستانی فورسز نے دبوچ لیا ہے اور یہاں پر بھی ان کو افغانستان سے تربیت ملی تھی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے افغانستان افغانستان اور افغانستان پاکستان کی ریاست کس چیز کے یہاں پر دیر کر رہی ہے افغانستان میں گز کر جو دہشت گردوں میں ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کرنا پڑے گا دوسرا آپشن یہاں پر موجود ہے ہی نہیں کیونکہ جو افغان طالبان ہیں جن کی اس وقت افغانستان میں دوبارہ حکومت آ چکی ہے ابھی دنیا میں ایک ملک بھی ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ جھوٹے ہیں انہوں نے جو وعدے کیے تھے یہ ان کو پورا نہیں کر رہے یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں خطے میں دہشت گردی کرنے کے لیے اور یہاں پر یہ پاکستانی طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان افغانستان کے بارڈر کو بھی افغان طالبان نہیں مانتے یہاں پر ساری گیمیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گئی ہوں گے اور یہاں پر جو پنجاب میں آپریشن ہوا ہے یہ پاکستانی فورسز کا نہایت اہم اور کامیاب آپریشنز ہیں پاکستانی فورسز کے مختلف علاقوں میں جو جمعی اور کشمیر کے علاقہ ہے یہاں پر انڈیا نے اللیگل قبضہ کیا ہوا ہے یہ پاکستان کا علاقہ ہے جو کشمیریوں کا گروپ ہے دی ریزسٹنس فرنٹ کا ٹی آر ایف کے انہوں نے انڈیا فورسز کا جو کافلہ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے باراگ پورا کا علاقہ ہے انتناگ میں ہاں پر جو انڈیا فورسز ہیں ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے اس بارے میں کوئی بھی پکی انفارمیشن نہیں ہے انڈیا فورسز کو ہی پتا ہوگا کتنے زیادہ ان کے جوانوں کو یہاں پر نقصان پہنچا ہے جمعی اور کشمیر میں انڈیا کے لیے بھی کوئی بھی اچھے حالات ہیں نہیں اب نہر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ